بسم الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کسی بھی آپ بوٹل کا ٹھکن لے لیں آمی کوکو پیپسی کا ٹھکن ہے آپ نے جس اپنے پیج کے اوپر ڈھائیش پہ پہلے مارک کرنا ہے یہ پوائنٹ ون ہو گیا اور یہ ڈھائیش پہ ہمارا مارک آ گیا اب میں جس اس کو اٹھاؤں گو ڈھکن کو اور اس کے اوپر رکھیں کیسے راؤنڈ جو کرلوں گے اچھا آپ نے جتنا اس کو گہرہ کرنا ہو اتنا آپ اس کے اوپر اس کو باہر لے آئے یہ دیکھیں اب اس والے پوائنٹ کو جو اس کی جو چھوڑی جگہ ہے نا یہ اس کو میں جا کے اس کے ویس بس جسٹ ملا دوں گی اب جب میں اس کو کٹ کریں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ سائز کی ایک ڈراب کی شیپ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی یہ دیکھیں یہ بیسیک ہے اور یہ ہم نے کٹ لی ہے اب میں آپ کو باقی شیپ بنانا بتاتی ہوں دیکھیں دیکھیں کہ ماری ریڈی ہو چکی ہے سیکنڈ شیپ کاٹنے کے لیے میں نے سیم کاغذ کو فولڈ کی ہے یہ پیج فولڈ ہو گیا میں بندل جیٹی اوپن کی طرف آنگی اور چاریچ پر مارک کروں گی یہ اوپر میں تھوڑی بوٹنکی شیپ دے رہی ہوں اور لمبائی میں اس کی 3.5 انچز رکھوں گی تاکہ میرا گلہ زیادہ لونگ نہ ہو اور ہمیں زیادہ ڈسرب نہ کریں اور صحیح پوائنٹس پر اس کی باقی شیپ آئیں یہ بہت زیادہ وائرل گل ہے آج کل تو میں نے آپ کو یہی والا بنانا سکھانا ہے یہ دیکھیں وہ 1.5 انچز پر اب یہاں مارک کریں گی اس شیپ کو آپ یہاں سے ملا دیں گے اور اس شیپ کو یہ اگر آپ اسے کھول کے بنانا چاہ رہی ہیں تو دیکھیں میں پہلے بلکل اس کے یہ میڈ میں ڈرو کر دوں گی اور چھوٹی اسی جگہ سے چھوڑ کر بلکل دیکھیں نا گلہ تو میرا ہے یہ ایک ستر میں نیچے آگئی اس کو میڈ پہ میڈ رکھا ہے اب دیکھیں اس کے ایک اور جو نا وہ یہاں اب ہم نے اتنی گیپ چھوڑنی ہے کہ ہمیں یہ پلٹنے میں ساندھ رہے یہ دیکھیں اس کو ہم اس سے بھی تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے جیسے پہلے ہم نے رکھا ہے یہ دیکھیں اب میں نے یہ پہلے بلکل درو کی ہے اس کے بعد میں نے اس کی سائٹ سے بلکل ایک جو آگیا اور دوسرا جو آگیا یہ بن گیا آج کل وائرل نہیں کریں وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھیں اس سے بھی جو خوبصورت گلے کو اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے انسی بھی ایسے جو آپ والی شیپ آئے گی وہ دیکھیں دے میں بہت زیادہ مشکل ہے لیکن انشاءاللہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ پوری ٹیکنیک کو فالو کریں گے تب تو میں نے وہی پیج کو پہلے لیا اس کو میں نے ڈبل فولڈ کی ہے اس کی میں نے فولڈنگ والی سائٹ سے اندر کی طرف فور انچیز کے پر مارک کی ہے اس کی لینڈ بھی میں نے یہاں سے چار انچی لی ہے اور میں نے پورا ایک بلوگ بنا دینا ہے یہ دیکھیں دو بچ دیکھیں پہلے میں نے بلوگ ڈرو کی ہے یہ میں نے پینسل سے کی ہے کیونکہ میں نے گلے کو آپ کو زیادہ ہی نہینس کرنا تھا تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو نمائن حظر آئے تو دیکھیں میں نے وہی ڈیڑھیں جو نشان مارک کرنے کے بعد جب دونوں سائٹ کی گلائیوں کو ملائے ہیں تو پرفیکٹ گلہ میرے ہاتھ پہ آگئے ہیں اب میں نے اس گلے کے اندر پونے ہنچ پہ ایک مارک کیا دیکھیں گلہ اندر کی طرف لگائے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس گلے کو میں نے یوں بنایا ہے تو میں اس کے اندر اب اس لیڈ کو جو رکھوں گی نا یہ جو کیپ ہے میرے ہاتھ میں دیکھیں میں جو گلے کے سٹارچ رکھ رہی ہونا یہ دیکھیں ہم میں اس کو جو لائن میری ہے نا اس لائن کے پاس تک ہی اس کو رکھوں گی اسے کیوں گا جو میرے کٹس کی جو شیپ ہے نا یہ دیکھیں اور اگر میں اس کو نہ رکھوں نا تو اس کا نقصانی ہوگا کہ میرے یہ کٹس کبھی اوپر اور کبھی نیچے آئیں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے کٹس برابر ایک ہی شیپ کی آئیں تو آپ اگر اس کو ایسے پہلے لائن ماں کر لیں گی تو پھر آپ کا یہ بلکل پرفیکٹ آئے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو مشکل پہش نہیں آئیں گی اب یہ دیکھیں تمام یہ کٹاؤں کو جو شیپ ہے ایک ہی سائز پہ آئی ہے اگر یہاں یہ والا نشان نہ ہوتی جن میں نہ لگائی تو میں لائن تو یہ کبھی یہ والی جن دیکھیں پوائنٹ سے کبھی اوپر ہوتا کبھی بھی نیچے ہوتے تم ان کے سائز اس کا پتہ نہ شلتا ٹھیک ہے اب یہ ڈروپ لیں گے یہ جو میں نے بنایا ہوا تھا پہلے اب اس ڈروپ کو بلکل اس کی جو شیئے بنا اس کی نیچے ایسے رکھوں گی ایسے رکھنے کے بعد آپ ایسے دیکھیں یہ یہ میں نے بلکل اس کی چونچ کے نیچے اس کو رکھا ہے پرفیکٹ اور میں نے اس کو یہاں سے ڈروپ کر دینا ابھی دیکھیں اب یہ شپ جب یہاں سے آکے یوں ملے گی ہم اس گلے کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں تو یہ سب سے خوبصورت گلہ اب تک جو ہم نے بنایا ہے ان میں سے یہ ہوگا دیکھیں میں یہاں سے کٹوں گی ٹھیک ہے اس کو کٹ کرتے ہوئے آپ یہاں تک آئیں گی سلو سلو کینچوں گھومائیں گی یہ کٹ پر آکے روکیں گے دیکھیں یوں اور یہ یہاں سے ہم نے اس کو بلکل کورنر سے ہی نکالنا ہے اس کا فائدہ جو ان سینے کے بعد ہم جو اس کے سینے دریاں میں گیپ نہیں بچے گا اور پھر ہم یہاں کوئی موٹی کچھ لگانا نہیں پڑے گا اور اگر ہم اس کو ایسے نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں درمیان میں کوئی موٹی کچھ چیز دینی پڑے جس کے جوائنٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ایسے دیکھیں یا پھر ایسے دیکھیں یہ دیکھیں خوبصورت گلہ بھی ریڈی ہے بلکل کٹاؤ کے ساتھ اور نیچے اس کے ڈاپ بھی آگئے یہ دیکھیں اگر آپ کو ایسے زیادہ نمائے ہوتے تو آپ ایسے دیکھ لیجئے یہ دیکھیں اب میں کوئی تین چیز بنانا چکھائی ہے سب سے پہلے ہم نے سنگل ڈاپ والا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے بنایا جی تین ڈاپ سے اس کے نیچے آپ اس کو پانچ بھی کر سکتی ہیں اور سات بھی کر سکتی ہیں جتنے آپ اس کو پہنا پسند کرتی ہیں اس کے بعد آپ کٹ ورک ویڈ ڈاپ یہ بھی بنا سکتی ہیں یہ پہلا گلہ یہ دوسری شیب اور یہ تیسری شیب آپ دیکھیں تینوں کو لیکن دوسرے ڈیفرنٹ ہے تین بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ صحیح اصولوں کو مد نظر رکھیں گی صحیح طرح سے آپ انجیٹیپ کو استعمال کریں گی اور جیسے میں نے آپ کو سکھایا کہ لیڈ کو استعمال کیسے کرنا ہے کیپ کو تو اب یقین کریں کوئی بھی کام آپ کا رونگ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اس کے صحیح اصولوں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی کٹاؤ بھی بنانے ہو آپ ہمیشہ دو لائنیں ڈراغ کریں گی دو لائنیں ڈراغ کریں گی پر لیڈ کو ہمیشہ جو ہے نا سیکنڈ لائن کے اوپر رکھیں گی اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ جس سائز کے بھی جب کٹس بنائیں گے اور سیم سائز کے بنیں گے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو آرام سے اندازہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جو نیو بگنرز ہوں جن کو اتنی زیادہ کٹنگ نہ آتی ہو ان کے لیے بات پریشانی کا باعث بنتی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ کارامہ ثابت ہوگی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ یہ اچھے گلے بنانے انشاءاللہ آ جائیں گے اور آپ انشاءاللہ بہت زیادہ محالت حاصل کر لیں گے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو کے بہت سے پیسے کمانے کے لیے آپ میں ساتھ انشاءاللہ اٹیچ رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ